اسلام علیکم میں ہوں عابید اندلی بناظرین پچھلے چار گھنٹوں میں صورتحال بہت ڈیفرنٹ ہو گئی ہے ایک تو چیف جسس صاحب نے برائے راس مداخلت کی ہے اور چیف جسس صاحب کا ڈھنڈا جو ہے وہ اب راس آگیا ہے اور صورتحال کافی تبدیل ہوئی ہے کچھ مغوی بازیاب ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے بائیکارٹ کی جو خبریں وہ بہت اہم ہیں اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اس وقت کیا صورتحال ہے کہاں پہ ایشیوز آ وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن ابھی اگر بات کریں جو لیٹس سیٹویشن ہے پنجاب کی بہت برے حالات ہیں اور ان برے حالات کے پیش نظر چیف جسس لاہور ہائی کورٹ نے ایک اہم ابزرویشن دی ہے اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ایک فلڈ ہے الیکشن کمیشن کے سامنے اور تقریباً پانچ سو اسی شکایات اس وقت تک موصول ہوئی ہیں پنجاب کے اندر الیکشن کمیشن کے آفیسز میں اور بے پناہ مداخلت ہے پولیس کی اور بڑی اس وقت جو ہے وہ تشفیشناک صورتحال ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ پورے ملک میں پانچ سو اسی سے زائد ہیں اور اس میں جو سب سے زیادہ ہیں وہ پنجاب کے اندر ہیں حیران کن طور پر جو سب سے زیادہ مداخلت دیکھنے کو ملی ہے کے پی کے اندر نہیں ہے بلوچستان کے اندر نہیں ہے سن کے اندر نہیں ہے اگر مداخلت ہو رہی ہے تو وہ صرف اور صرف پنجاب کے اندر ہو رہی ہے پنجاب چونکہ نواز شریف کو دینا ہے اور نواز شریف پنجاب جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس سب میں چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ جو ہیں ایک تو انہوں نے مداخلت کی انہوں نے مداخلت کی اس طرح سے کہ جب لطیف خوصہ صاحب کی بہو کو اٹھایا گیا تو یہ ایک خبر جو تھی یہ بڑی تشویشناک تھی اس سے پہلے پورا دن آپ نے دیکھا بکلا کے ساتھ کیا ہوا صدر لاہور بار کے ساتھ کیا ہوا لیکن جب لطیف خوصہ صاحب کی بہو تک بات پہنچی تو چیف جسٹس صاحب نے اس کا نوٹس لیا اور انہوں نے اس میں مداخلت کی اور اس کے بعد ان کی مداخلت کے بعد رہا کیا گیا لطیف خوصہ صاحب کی بہو کو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا لاہور آئی کورٹ نے آروز کو کل صبح نو بجے چودری پرویز علائی اور چودری مونس علائی اور حماد حضر کے کاغذات نامزگی کو جمع کرنے کا حکم دیا آروز نے بڑی بدماشی مچائی ہوئی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لادلے آروز تحریک انصاف کے لوگوں کو اندر نہیں جانے دیتے ایک ویڈیو میں نے ایسی بھی دیکھی کہ عویس لغاری کے ہلکے کے اندر واضح طور پر یہ کہا گیا آروز کی جانب سے کہ اگر کوئی بھی شخص ان کے مقابل طریق انصاف کا آئے گا کاغذات جمع کروانے کے لیے تو اس کو اٹھا لیا جائے گا تو اب ہوا یہ کہ جب لاہور آئی کورٹ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی گئی ایک تو لاہور آئی کورٹ نے چھوٹیا منسوک کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مداخلت کی لطیف خوصہ صاحب کی بہوک اور بازیاب کروایا ان کے کاغذات تے نامزرگی کا معاملہ حل کروایا اس کے ساتھ ساتھ حماد عزر جن کا کہا جاتا تھا کہ ان کو تو بالکل الیکشن میں اترنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ان کو بھی اب ان کے کاغذات جو ہے وہ وصول ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ رانہ آصف سعید ایڈوکیٹ اور ملک منیر ایڈوکیٹ صاحب نے بڑے زبردست دلائل دیے اور اس کے بعد لاہور آئی کورٹ کا ریٹرننگ افسر کو شبیر علی قریشی کے کاغذات جو ہیں ان کو بھی منظور کرنے کی انہوں نے منظوری سادر فرمائی ہے جو پری پول رگنگ ہوئی ہے پورے پنجاب کے اندر اس کی شاٹلی میں آپ کے سامنے اگر تفصیل رکھوں تو اس وقت تک جو میجر تائر صادق ہیں ان کے سارے کاغذات ان کے پورے خاندان کے کاغذات ابھی تک چھین لئے گئے ہیں عمیر نیازی ان کے والد کی ان کی بہن کے کاغذات چھین لئے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زلہ خوشاب میں عمر اسلم آوان ہے چکوال کے اندر ملک اختر شباز کے کاغذات نمزدگی جمع کرواتے ہوئے ان کو گرفتار کیا گیا سرگودہ میں ملک شفقت آوان جو ہیں ان کے کاغذات وصول تقنی کیے گئے اس کا انکار کیا گیا حافظ فرد جو ہیں یا وقلا سے ان کے کاغذات چھینے گئے لہور کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر آباد میں پھر حافظ آباد میں گجرانوالا میں سیالکورٹ میں گجرات میں توبہ ٹیک سنگھ میں ساؤتھ پنجاب بہاولنگر ملتان خانے وال ایک ایک یونیم اینی ڈسٹرک ہر جگہ پہ بدماشی مچائی ہوئی ہے جو چہیتے ہیں کاظی فائز عیسیٰ صاحب کے جو آروز ہیں انہوں نے اور تباہ تباہی مچی ہوئی ہے تو ان میں اس حال ان سب حالات کے پیش نظر ایک تو لہور ہائی کورٹ کا جو ملتان بنچ ہے انہوں نے جمشید احمد دستی کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور منع کیا ہے ان تمام اداروں کو کہ جمشید دستی کو حراسہ نہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یا کچھ اور خبریں آئیں کہ لہور ہائی کورٹ کی ریٹننگ افسران کو انہوں نے کل تنبیح کیا کہ آپ کل ہر حال میں جو باقی لوگ ہیں حماد ازر ہیں مونس الائی ان کے کاغذات جو ہے وہ وصول کریں آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑی سی مداخلت ہوئی کوئی چار چھے گھنٹے کے اندر اندر کی یہ ساری ڈیولپمنٹ ہے اور اگر کازی فائی جیسا صاحب ان آروز کو لغام ڈال دیتے اور اس طرح سے وہ ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے اس روز جب انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا جب انہوں نے تاریخ لیتھی الیکشن کی اور تحریک انصاف کو سنے بغیر ان کا یہ فیصلہ تھا کہ آٹھ فروری کو الیکشن کروانے اور انہی آروز نے کروانے تو صورتحال کتنی ڈیفرنٹ ہوتی آج یہ دن تحریک انصاف کو کم از کم نہ دیکھنے پڑتے لیکن صورتحال کافی اچھی ہوئے خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ سے اب اچھی خبریں آنے لگی ہیں انہوں نے ایک تو چھٹیاں منصوب کی اور دوسرا مداخلت شروع کر دیا عدالتوں نے دیکھا ہے جو کچھ ہو رہے ایک چیز جو مجھے کافی پریشان کر رہی تھی کہ اتر من اللہ صاحب کے حکم کے بعد بہت سارے لوگ ان سے پریشان ہیں کچھ صافی ان سے بہت پریشان ہیں تو خواجہ آصف نے اتر من اللہ صاحب کا جو ہے وہ نوٹ لکھا ہوا تھا اور ٹویڈ کیا جی کہ آپ اس کی انکوائری کروائے اور سی سی ٹی وی فوٹیجز تو اتنی بے شرمی سے اتنی ڈٹھائی سے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں مجھے ایک بات بتائیں کہ خواجہ آصف کا حلقہ ہے چوتھی دفعہ ان کے گھر عثمان ڈار کے گھر پہ ریڈ کیا گیا ان کی خواتین کو حراسان کیا گیا تو اس وقت یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے خواجہ آصف کے ہلکے میں طریقہ انصاف کی امیدواروں کو ٹارکچر اگر کیا جا رہا ہے ان کے گھروں کے دروازے توڑے جا رہے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے اس کا فائدہ اتن من اللہ صاحب کو تو نہیں پہنچ رہا اس کا فائدہ تو کسی اور جج کو نہیں پہنچ رہا کسی اور بننے کو نہیں پہنچ رہا سوائے خواجہ آصف کے تو یہ ڈٹھائی اب اس لیول کی اوپر چلی گئی ہے کہ لوگوں کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے اپنی موت نظر آ رہی ہے الیکشنز کے اندر اور اس لیے اب وہ پاغل ہوئے پھر رہے ہیں آج یہ تو الیکشن کی بات تھی اب ذرا بات کرتے ہیں سائفر کی کاروائی سے خان صاحب نے آج بائیک آٹ کیا خان صاحب کے وکلا جو ہیں آج وہاں پہ پہنچے پہلے تو ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی اور ریپورٹڈ لی اس کے بعد کافی دیر ان کو کھڑا کیے رکھا اور آج جب ایک طرف سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ جو آمیر فاروق صاحب کا سائفر کا جو ٹرائل ہے چار ہفتے کے اندر مکمل کرنے کا اس کو کل ادم قرار دیتی ہے اور اس کے بعد اس کے نیکس جب ہیرنگ ہوتی ہے سائفر کی تو اکیس گواہن کو پیش کیا جاتا ہے اور جج صاحب ہوتے ہیں گواہ ہوتے ہیں اور باقی کوئی نہیں ہوتا تحریک انصاف کے وکلا نہیں ہوتے اور اس کے بعد جب یہ سمات شروع ہوتی ہے تو ریپورٹڈ یہ بتایا ہے تحریک انصاف کے جو نامزد چیئر میں نے یا برسر گوھر انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کیے کہ خان صاحب روسترم کی اوپر گئے اور خان صاحب نے اس کاروائی کا بائیک آٹ کر دیا یعنی کہ جو جو کچھ ہو رہا ہے پچھلے ایک دو ماہ سے سائفر کے اندر اور خاص طور پر جو اس کی ٹرائل کا معاملہ تھا اس کو خفیہ رکھنے کا تو اس کے بعد میرے خیال میں سب سے بیسٹ آپشن یہی تھا عمران خان صاحب کے پاس کی انہوں نے اس کا بائیک آٹ ہی کرنا تھا جب ایک طرف یہ مائنڈ ہو جائے ڈسکلوز کہ ہم نے چودہ سال سزا دینی ہے اور سپریم کورٹ پھر بیچ میں انٹروین کرے اور سپریم کورٹ کے انٹروین کرنے کے بعد پچھلے بارہ گھنٹوں میں جو چیخیں نکلی ہیں جو پریس کانفرنسے ہوئی ہیں پیپرز پارٹی کی ختم ہوتی تھی نون لیکی شروع ہو جاتی تھی نون لیکی ختم ہوتی تھی پھر پریس پارٹی کی شروع ہو جاتی تھی اور ایسی چیخیں تھی ایسے لگتا تھا پاغل ہو گئے یہ سب کہ آرہ یہ کیا کر دی ہے اور چڑھائی کر رہے ہیں ججز کی اوپر اور ججز نے جو فیصلہ دی ہے وہ تو ڈاکیمنٹس کی بنیاد کی اوپر دی ہے اور فیکٹس کی بنیاد کی اوپر دی ہے اور ججز کے فیصلے چونکہ پسند نہیں آئے اور مر مر آ کے کوئی ایک فیصلہ سائفر میں عمران خان صاحب کے حق میں کیا آیا تو ان کو موت پڑ دی ہے تو یہ بنیادی طور پر جو خوف ہے وہ خوف یہ ہے کہ عمران خان کہیں باہر نہ آ جائے وہ خوف یہ ہے کہ عمران خان جو منصوبہ تھا کیا عمران خان جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے اندر ہوگا ہم وکٹیں بھی اکھاڑ لیں گے ہم بلہ بھی چھین کے بھاگ جائیں گے تو وہ چیزیں ان کو لگتا ہی ہے کہ ریورس ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اور خاص طور پر جو پریشانی اس وقت شریف خاندان کی کیمپ میں پائی جاتی ہے اور اس وقت تین چار ایشوز وہاں پہ چل رہے ہیں ایک ایشو یہ چل رہا ہے کہ آپ نے جانگیر ترین کی پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا ہے اور جب انہوں نے دیکھا یار کہ یہ اتحاد کر رہے ہیں اور اتحاد میں ڈیمانڈ ان کی بہت زیادہ ہے یعنی کہ نون لی کی اوقات سے بڑی ڈیمانڈ کر دی انہوں نے نون لی کو اپنی نہیں پتا کہ ان کو پنجاب کے اندر نیشنل اسمبلی کی بیس ایٹیں یا چالیس مل سکتی ہیں یعنی اور صوبائی اسمبلی کی اسی تو استقام پاکستان کے دیئے کہ ہمیں آپ یہ دیں گے تو ان کنڈیشنز کی اوپر ہم آپ کے ساتھ اتحاد کریں گے تو ابھی بھی وہ ڈیڈ لاک برقرار ہے اور ظاہر ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ جانگیر خان ترین کو یا علیم ترین کو ان حالات میں چھوڑا جائے علیم خان کو یا جب انہوں نے حکومت گرانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے تو وہ نواز شریف سے تو زیادہ عزیز ہے نا یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف کے گود میں سب کچھ ڈال دیا جائے تو ان کو بھی خالی ہاتھ نہیں لٹایا جا سکتا اور وہ پریشانی اس کا بوجھ نون لگ اٹھائے گی ہر حال میں اٹھائے گی اگر آپ سیٹ ایڈیسمنٹ نہیں کریں گے تو آپ کی پیروں سے زمین کھینچ لی جائے گی اور جو کھینچ لی گئی ہے جنوبی پنجاب کے اندر پچیس لوگ آزاد لڑ رہے ہیں یہ بھی ان کو سمجھ آ رہی ہے یا پھر اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے کی صورتحال بہت نازک ہے یہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ان کو وہاں سے کچھ بھی نہیں ملنا بلوچستان میں پیپلز پارٹی چلی گئی ہے یہ ان کو سمجھ آ رہی ہے یعنی کہ وہ خٹک کے ساتھ اتحاد کریں وہ استقام پاکستان کے ساتھ اتحاد کریں وہ یا ایمکی ایم کے ساتھ اتحاد کریں وہ کیا کریں اور اس وقت جو سب سے زیادہ پریشان ہے کوئی گھر کوئی خانوادہ پریشان ہے تو وہ آل شریف ہیں اور ان کی بات بھائی نہیں بن رہی ابھی تک ان کی بات نہیں بن رہی اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید اپنا سامان پیک کر کے کہیں واپس ہی نہ چلے جائیں اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ